بہت شکریہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے 13 مارچ کے اجلاس کے بعد ایک مشترک کا لائے عمل تیار کیا گیا اور اس سے بہت خوبی آگاہ ہے قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں اور وزیراعظم پاکستان کے احکامات پر عمل درامت کے لیے افواج پاکستان پوری طرح متحرک اور ایک جامعہ حکمت عملی کے تحت وفاق اور صوبوں کے ساتھ مل کر اس وبا پر قابو پانے کے لیے پہلے دن سے ان ایکشن مصلہ افواج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے فیصلوں کے تناظر میں سیول اداروں کے ساتھ مل کر عوام کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش اور تمام وسائل بروعے کارلا رہی آرمی چیف نے تمام فارمیشنز کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنے اپنے ایریاز میں زلہ اور تحصیل کی سطح پر جا کر رسک اسیسمنٹ کریں اور کرونا وارس سے پیدا ہونے والی صورتحال میں سیول ایڈمیسٹریشن کی ہر ممکن امداد کریں ایپکس کمیٹیوں کے تحت صوبائی سیول اور ملٹری کی عادت اپنے اپنے صوبوں میں قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کی روشنی میں ضروری اقدامات کر رہے ہیں جہا جہا ضرورت ہے وہاں سیول ایڈمیسٹریشن کی مدد کے لیے کورنٹائن سینٹرز کے نظام میں بھی بھرپور مدد کی جا رہی ہے تمام انٹری پوائٹس پر فوج اور سیول ادارے مشترکہ نگرانی کر رہے ہیں اس حوالے سے سکریننگ، سسپیکٹڈ کیسز، ان کے ٹیسٹس، آئیسولیشن اور کانٹیکٹ ٹریسنگ کے حوالے سے ایک کمپریہنسیب سٹریٹیجی ان پلیس ہے پاکستان میں کل دس انٹرنیشنل ائرپورٹس آپریشنل ہیں قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے فیصلوں کی روشنی میں صرف لاہور، کراچی اور اسلامباد پر انٹرنیشنل فلائٹ آپریشنز ہو رہے تھے اور اس میں بھی فوج کے اہلکار سیل ایڈمیسٹریشن کی مدد کے لیے تمام جگہوں پر موجود تھے اکیس مارٹ کی صبح سے پشاور، کوئٹا، فیصل آباد، سیل کوٹ اور ملتان ائرپورٹس بھی آپریشنل ہوں گے اور یہاں بھی آرمی کے ریپریزنٹیفز، رینجرز اور دوسری تمام ٹیمیں متعلقہ اداروں کے ساتھ مل کر سکریننگ کے نظام کو یقینی بنائیں گے تمام لینڈ پوائنٹس آف انٹریز پر سیکیورٹی فورسز اور دیگر ادارے مل کر تمام آرڈرز کو ایمپلیمنٹ کر رہے ہیں سرڈین جنرل پاکستان آرمی کی ذریعہ نگرانی نیشنل ایفرٹس کی سپورٹ میں اس وبا سے نمٹنے کے لیے میڈیکل پلین آف ایکشن مرتب کر لیا گیا تینوں مسلحہ افواج کی میڈیکل فسیلیٹیز کو گیر اپ کیا گیا ہے اور ہر طرح سے تیار کیا گیا ہے اس وقت مسلحہ افواج کی میڈیکل فسیلیٹیز میں صرف الیکٹف سرجریز کی جاری ہیں اور پیشنٹس کی لوڈ مینجمنٹ کی جاری ہے تاکہ ان فسیلیٹیز کو کسی ایکسٹریم امرجنسی کی صورت میں استعمال کیا جا سکے ایکسپور سنٹر کراچی میں پلین کی جانے والا آئیسولیشن ہاسپٹل اس میں پاک فوج بھرپور طریقے سے سیوری ایبنسٹریشن کی ہر ممکن مدد کر رہی ہے سکھر میں پاکستان رینجر سندھ کورنٹائن کیمپس کی منیجمنٹ اور سیکیورٹی مہیا کر رہی ہے ڈی جی خان میں آج آرمی کے سپیشلسٹ ڈاکٹرز کی ٹیم جو کہ وبائی امراض کی ماہر ہیں انہوں نے ویزٹ کیا کورنٹائن کیمپس کو دیکھا اس کو ویلیویٹ کیا اور اس حوالے سے کئی تجاویز دی ہیں پاکستان رینجر پنجاب اس کیمپ کے انتظامات میں سیول اداروں کی معابلت کر رہی ہے ملتان میں پاکستان آرمی نے سیول ایڈنسٹیشن کے ساتھ مل کر بارہ سو افراد کے لیے قائم گئے گئے کورنٹائن کیمپ میں بھرپور معابلت کی ہے اس کے علاوہ پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ، فیس ماسکز اور سینٹائزز بنانے کے لیے بھی پاکستان فوج کے زیر احتمام سائنٹسٹس اس عمل میں رسرچ بھی کر رہے ہیں اور ان کو تیار کر رہے ہیں اس سیچویشن سے نمیٹنے کے لیے ہمیں دو ایریاز میں کام کرنے کی ضرورت ہے ایک تو فیزیکل ڈومین ہے جس میں پریونشن، میٹیگیشن اور میرنگمنٹ میئرز ہیں ہم سب میں مل کر انفرادی اور اعتماعی طور پر اس حوالے سے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے لیکن اس صورتحال میں سب سے اہم انفرمیشن ڈومین ہے کرونا وائرس کی وبا کے خلاف لڑنے کے لیے ان حالات میں رسک کمیونکیشن، رسپونس سٹریٹیجی کا ایک بہت اہم ستون ہے کیونکہ کسی بھی امرجنسی سے نبرت آزما ہونے کے لیے ضروری ہے کہ لوگ بروقت درست صورتحال سے مکمل طور پر آگا رہے ہیں اس حوالے سے ایک خصوصی کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں وزارت سہت اور اطلاعات اور آئی ایس پی آر ورلڈز بیس پریکٹسز کو مدد نظر رکھتے ہوئے کرائسز اور رسک کمیونکیشن سٹریٹیجی بنا چکے ہیں اسے میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچایا جا رہا ہے اور بدلتی صورتحال کے ساتھ ساتھ اپ ڈیٹس دی جا رہی ہیں بروقت اور درست اطلاعات ہی ایسے آلات پر افواہوں اور خوف و حراس کو روک سکتی ہیں یہ بھی ضروری ہے کہ کمیونکیشن وائیڈ نہ ہو تاکہ غلط خبریں نہ پھیلیں اس کمیونکیشن سٹریٹیجی کے جو کارڈنلز ہیں اس میں سب سے اہم عوام سے رابطہ ہے اس میں ڈیموگریفک ڈیٹا بہت اہم ہے تاکہ لوگوں تک معلومات صرف انہی ذرائع سے پہنچائی جائیں جو انہیں دستیاب ہیں اگر ہم ٹارگٹ آرڈینز کو دیکھیں آج کے دور میں تو ہمارے پاس اس کے چار گروپس ہیں فرد، خاندان، کمیونٹی جس میں کمیونٹی لیڈرز اور ایکسپورٹ شامل ہیں اور معاشرہ ایز اہول ان میں سے ہر ایک کو انفرادی اور اقتماعی ذمہ داری کا بزارہ کرنا ہے تاکہ وہ ہدایات پر نہ صرف خود عمل کریں بلکہ دوسروں کے بھی کے لیے بھی رول موڈل بنیں ہمارے ہر ستا سٹھ فیصد لوگ دہات میں رہتے ہیں اور پاکستان کے اکاسی فیصد لوگ موبائل استعمال کرتے ہیں ہماری ٹارگٹ آرڈینز اور ڈیٹا کی روشنی میں مختلف میڈیلز آف کمیونکیشن کا بھرپور استعمال کیا جا رہا ہے موبائل کمپنیز کے ساتھ مل کر پبلک اویرنس میسیجز اور احتیاطی تدابیر لوگوں تک بیجی جا رہی ہیں اور خاص کر ریڈنل لینگوجز میں پیغام رسانی بہت اہم ہے اور اس پر کام ہو رہا ہے ریڈیو ایک بہت افیکٹیو میڈیم ہے ریڈیو پاکستان اور ایف ایم ریڈیوز اس حوالے سے زبردست کام کر رہے ہیں اور عوام تک بربقت معلومات اور احتیاطی تدابیر پہنچا رہے ہیں پرنٹ، الیکٹرونک میڈیا، سوشل میڈیا، کانٹنٹ ڈیولپمنٹ جس میں احتیاطی تدابیر پہ مشتمل پبلک سروس میسیجز، پیمفلٹس، پوسٹرز، آؤٹڈور، ایڈورٹیزمنٹس، کرونا وائرس کے حوالے سے اہم معلومات، سوشل ڈسٹنسنگ اور آئیسولیشن کے حوالے سے کام کیا گیا ہے اس سلسلے میں ایکسپرٹس کے ساتھ مل کر مزید کام کیا جا رہا ہے کسی بھی انگامی صورتحال کے دوران یونیفائیڈ سورس آف انفرمیشن ہی معلومات کا بہترین ذریعہ ہوتا ہے اس کام کے لیے نیشنل کمانڈ ان کنٹرول سنٹر قائم کیا گیا ہے جس میں تمام سٹیک ہولڈرز کے نمائندے بما فوج کے ریپریزنٹیوز کے شامل ہیں تاکہ بروقت درست اور ان انٹرپٹڈ انفرمیشن عوام تک پہنچائی جا سکے ملک کے طور و عرض سے ڈیٹا کلیکشن اور کرونا وارس کی انفرمیشن کے حصول کے حوالے سے جو مشکلات ہیں انشاءاللہ انہیں جلدی دور کر لیا جائے گا اس حوالے سے تمام میڈیمز آف کمیونکیشن کو بھرپور طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اس میں ٹی وی، ریڈیو، سوشل میڈیا اور آؤٹڈور آویرنس پر بھرپور کام ہو رہا ہے آپ سے درخواست ہے کہ جاری ادایات پر انفرادی اور اجتماعی طور پر عمل کریں تاکہ ہم اس آفت پر مل کر کابو پاسکیں مجھے یہ کہنے میں کوئی تعمل نہیں ہے کہ پاکستان کی میڈیا نے ہمیشہ چیلنجز کے دوران جمع دارانہ کے دار ادا کیا ہے اور اب بھی کر رہے ہیں تمام اپینین میکرز، کمیونٹی لیڈرز، علماء، دانشور، ٹیچرز، انفلوینسرز، سیلیبیٹیز اور ہر وہ شخص جو کردار ادا کر سکتا ہے وہ آگے بڑھے اور اپنا فرض ادا کریں ہم نے سوشل ڈسٹنسنگ کو تروید دینا ہے اور سیف ڈسپلن کا مظاہرہ کرنا ہے عوام کا اعتماد افواج پاکستان کا اساسہ ہے اور اس کے لیے ہم ہر کوشش اور وسائل بروعکار لائیں گے متعد ہو کر ہی ہم اس وبا کا مقابلہ کر سکتے ہیں بطور مسلمان ہمارا دین اس کے لیے ہمیں رانمائی بھی عطا کرتا ہے صفائی نصف ایمان ہے اور اس بیماری کے خلاف سب سے محصر اتحاد لہذا احتیاط اور پریز کے ساتھ ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے ہر مشکل، مصیبت اور آفت میں اللہ کی مددی کام آتی ہے اور اسی کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں یہ ایک صبر آزمہ مرالہ ہے اور انشاءاللہ ہم مل کر اس چیلنج کو اوورکم کریں گے تینکیو وری مچ اس کو جو آج کی پرس انفرنس کا یا میڈیا انڈیو